بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگی یونینڈ ڈیزائنگ فارمش کے پی فارمز دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرانزیشن یا سپیرل کرف جو کہ ہماری روڈز ہائی ویس کے اندر موٹر ویس کے اندر ویوز ہوتی ہے اس کے اندر دو سیڈوں پر ہمیں ٹرانزیشن دی گئی ہوتی ہے جو کہ LS1 LS2 کے نام سے بتائی گئی ہوتی ہے ڈرائنگ کے اندر اگر میں آپ کو ڈرائنگ کا ویو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ اس ٹائپ کی وہ کرف ہوتی ہے اس کے بیچ میں ادھر ہمارے پاس SC اور TS اور SC کے درمیان میں ہماری ٹرانزیشن ہوتی ہے درمیان میں ہمارے پاس اس کی سپیرل کرف ہوتی ہے اور آخر میں آکے ہمارے پاس اسی طرح دوبارہ LS1 اور LS2 کے اوپر ہمارے پاس مارے پاس CS اور ST کے اوپر ہماری یہ کرف جائے کے ختم ہوتی ہے اور اس کی ٹرانزیشن ادھر دی گئی ہوتی ہے درمیان میں اس ٹائپ کا اس کا ڈیٹا دیا گیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا پاس پی آئی اسٹیشن اس کی نارتنگ اسٹنگ ڈیفلیکشن اینگل اور سپیرل ان جو مارے پاس جا رہا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل اور سپیرل آؤٹ LS1 اور LS2 کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اور درمیان میں سرکولر کرف جو مارے پاس آ رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے تو ان اس کرف کے جو کوارڈنیٹس وغیرہ ہیں اس کے CS سے لے کے اور اس کے درمیان میں پوری اس کی کلکولیشن ساری اس پروگرام کے اندر آپ کو بتائی جائے گی یہ بہت سیمپل پروگرام بنا ہوا ہے جس اس کے اندر آپ نے ادھر سے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے آپ کا سٹارڈ سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور درمیان میں جو سپیرل کرف کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی اس کا آپ نے سٹیشن دینا ہے پی آئی سٹیشن اور پی آئی نارتنگ دینی ہے آپ نے اس کا ریڈیس انپوٹ کر دینا ہے LS1 اور LS2 آپ نے دینی ہے اور اسی طریقے سے جہاں کرو آپ کی انڈ ہو رہی ہے اگلا جو پوائنٹ ہے جہاں کرو انڈ ہو رہی ہے اس کا سٹیشن اور اس کی اسٹنگ نارتنگ آپ نے دینی ہے یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جسٹ آپ نے دسے ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے ڈیٹا انپوٹ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس پوری ڈیٹیل آ جائے گی بس یہی ڈیٹا آپ نے انپوٹ کرنا ہے سمپل سا پروگرام ہے بہت یوسفل پروگرام ہے اس کے بعد آپ کی ادھر ڈیٹیل آ جائے گی ساری بیرنگ آپ کی وان بیرنگ ٹو پی آئی سٹیشن اسی طرح ٹی ایس سٹیشن آ جائے گا اس کی اسٹنگ نارتنگ ایس سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ سی ایس سٹیشن اس کی اسٹنگ نارتنگ اور اسی طرح سٹی سٹیشن اور اس کی اسٹنگ اور نارتنگ ایدھر آپ کے پاس آ جائے گی اس ٹیبل کے اندر یہ ہمارا پہلا ٹیبل ہوئے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر سپیرل کرو لس1 لس2 اور سرکرل کرو کے جو elements ہیں وہ سارے آپ کے پاس ایدھر کلکلویٹ ہو جائے گی سپیرل انجی طرح آپ کی کرو سٹارٹ ہو رہی ہوگی جو ٹرانزیشن اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی اس ٹیبل کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ آٹومیٹکلی آپ کی کلکلیٹ ہو جائے گی سارے فارمولاز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جتری کسی درمیان والی ٹیبل ہے اس کے اندر جو ہم آپس سرکولر کرفس کے ایلیمنٹس ہوئیں گے ڈیفلیکشن انگل کرو ڈیریکشن ایل ایل سی اپیکس مو وغیرہ یہ سارا آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سپائرل آٹومیٹکلی سی ایڈ کے اوپر بھی جو اس کے ایلیمنٹس ہوئیں گے یہ سارے آٹومیٹکلی آپ کا پاس ادھر کلکلیٹ ہو جائیں گے جسٹ آپ نے یہ ڈیٹا ادھر سے انپوٹ کرنا ہے اسی طرح کیسے تھرڈ نمبر کے اوپر جو آپ نے کوارڈنیٹس کی کلکلیٹس آ جائے گی ادھر سے آپ نے سٹیشن انٹرویل دے دینا ہے جتنے جتنے ڈیسٹنس کو اوپر آپ کو کوارڈنیٹس چاہیے وہ آپ نے سٹیشن ادھر دے دینا ہے اسی طرح لیفٹ آف سیڈ مہنس کے اندر اور رائٹ آف سیڈ آپ نے اس کا پلس کے اندر دے دینا ہے اور نیچے آپ کا پاس سینٹر لینڈ سے کوارڈنیٹس لیفٹ سیڈ کا جو آف سیڈ دیا ہو گیا اسے کوارڈنیٹس اور رائٹ سیڈ کے کوارڈنیٹس سارے آ جائیں گے نیچے تک اور پوری ڈیٹیلز ہوگیرہ ساری ادھر آئے گی آپ کا ٹی ایس کے در سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایسی کے در سے سٹارٹ ہو رہا ہے درمیان میں سرکولر کرو اور یہ الہدہ الہدہ آڈیس کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز بنی ہوئی ہے یہ پورے کوارڈنیٹس آپ کے آف سیٹس ہمیز سارے کلکلیٹ ہو جائیں گے بہت یوسفل پروگرام ہے میں یہ پروگرام آپ اس کا لنک میں ڈسکرپشن انتر رہ دوں گا ادھر سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت یوسفل پروگرام ہے آپ اس کو ویڈیو کو آپ میری اینڈ تک دیکھئے اس کا پراسس آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہ ڈیٹا کیسے انپوٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور سمجھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے پی سی کے اندر اپنے موبائل کے اندر سیو کر لینا ہے اور جو ان سے بھی آپ کو پاس جدھر بھی آپ کی کروز وغیرہ آتی ہیں سپیرل کرو ٹرانزیشن کرب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اس کی ویڈیو کی ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے ڈیٹے کے مطلعے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے یہ سارا ڈیٹا میں ایریس کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیٹا میں کوئی چیز آپ کے سامنے ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یہ اس کے اندر اسی طریقے سے ہم نے ڈیٹا انپوٹ کرنا یہ ڈیٹے کا ٹیبل ادھر میں نے رکھا ہوا اپنے سامنے ایزی طریقے سے داکہ ہم اس کو انپوٹ کر سکے تھوڑا سی ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈرائنگ کے اندر بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کے ڈرائنگ کے اندر یہ ڈیٹا آپ نے کدھر سے اٹھانا ہے تو یہ آپ ڈرائنگ سکو پر آ جاتے ہیں ادھر یہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جدر سے آپ کی کرو اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ایس ای ایس ایس اسٹیشن ہے اس سے پیچھے والا کوئی اسٹیشن جس کے آپ کا پاس کوارڈنیٹس اویلیبل ہیں وہ اپنے کوارڈنیٹس اور وہ ہی اسٹیشن آپ نے دینا ہے میں نے ادھر ضرور لکھا ہوا ہے اس کی نارتنگ ہے اسٹنگ ہے آپ کا پاس لازمی نہیں ہے کہ جو سے بھی کرو آپ ادھر اسٹیشن کا بھی پوائنٹ ادھر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کی اسٹیشن دینا ہے اور اس کی آپ نے اس کی نارتنگ اور اسٹنگ انپوٹ کر دینا ہے اس کے اندر تو یہ ماپس کوارڈنیٹس کا یہ ڈیٹا ہے ادھر تو آپ نے سب سے پہلے ادھر اسٹارٹ اسٹیشن کو پر سامنے آ جانا ہے ادھر تو ادھر زیرے زیرے سٹیشن انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اسٹنگ کی معلوم کی ایٹ اسٹیشن کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے اگلی کہ آپ کے پاس transition کر رہا ہے تو آپ ادھر سے اپنا پی آئی کا جو یہ coordinates آپ کے پاس ہیں آپ یہ والا بھی اس چارٹ کے اندر input کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے second number کو پر آ جانا ہے اپنی main curve کے اوپر یہ curve آپ کی آ رہی ہوگی اس کا data آپ کا drawing اوپر دیا گیا ہوگا کسی جگہ کو پر آپ نے یہ والا station input کر دینا ہے اس کی northing اس کی easting اور ادھر سے جو circular کا جار ہوگا radius یہ radius آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے پہلے number کے اوپر تو ادھر کیسے کرنا ہے data تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس PA station ہے ادھر یہ آپ نے second table کو پر آ جانا ہے ان cells کو پر پہلا station ہے ہمارے پاس 3836.77790 اس کے بعد اسی point کی easting ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں four five one two nine eight point seven seven six اس کے بعد آپ نے اس کی northing دے دے نہیں ہے one four three three four nine eight point three five three 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 یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی northing دے دی ہے ادھر اس جگہ کے اوپر اور اس کے بعد اسی کرف کا ہم نے radius دے دینا ہے three five double zero یہ ls one اور ls two یہ آپ نے کدھ سے دینی ہے یہ آپ نے اسی طرح درینگ کے اوپر آ جانا ہے ادھر تو یہ آپ کو پاس ls spiral in اور یہ ls two spiral out کے نام سے یہ ادھر ڈرینگ دی گئی ہوگی ادھر آپ کا پاس spiral in کے بجائے ادھر آپ کا پاس ls one ls two بھی ہوگی تو اس کے اندر جو ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو length جا رہی ہے یہ جو l جا رہی ہے ادھر یہ آپ نے length بھی کسی ڈرینگز میں دی گئی ہوتی ہے کسی ڈرینگ میں یہ ls کے نام سے بھی دیے گیا ہوتا ہے یہ جو length ہوئے گی two fifty اور دوسری سیڈ کو پر two hundred ہمارے پاس جا رہی ہے length تو یہ دونوں length آپ نے اس کے اندر دینی ہے یہ آپ کے اس ڈیٹے کو پر لکھی گئی ہوگی یہ آپ کی transition کے length ہوئے گی two fifty ہماری ls one ہے اور two hundred ہماری ls two ہے تو آپ نے اسی طرح ڈیٹے کو پر آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ادھر two fifty اور نیچے آپ نے two hundred آپ نے ادھر input کر دینا یہ آپ کی main curve کا جو ڈیٹا ہوئے گا یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس کو پر سے ساری calculation ہوئے گی اس کے بعد آپ نے ادھر third number end of project ای او پی کو پر آ جانا ہے اور جہاں آپ نے اپنی curve آپ کی end ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہ آپ کی curve ختم ہو جائے گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہمارے پاس یہ ادھر next curve شروع ہو رہی ہے تو آپ یہ ادھر سے اس پوائنٹ کا بھی آپ station دے سکتے ہیں input کر سکتے ہیں ادھر سے کوئی بھی state جو person جا رہا ہے جہاں تک آپ کے coordinates چاہیے ہیں وہ station آپ دے سکتے ہیں اسی coordinate دیں گے پی ایس بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اگلی curve کے اوپر ہم آتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ ادھر سے جو آپ کی next پی آئی آ رہی ہے یہ آپ کی پی آئی آ رہی ہے یہ آپ کو پاس اس کا data دیا گیا ہوگا تو آپ اس کا بھی point ادھر سے input کر سکتے ہیں ادھر اسی طریقے سے تو آپ اس میں سے جو اسے بھی آپ کو پاس coordinates اس کے available ہے وہ coordinates آپ نے ادھر اس کے اوپر input کر دینے ہیں آپ نے s t station جو آپ پاس end station ہوئے گا اس سے آگے والے یہ ہم اپس station ہم نے اگلے curve کا دیا گیا ہے ادھر تو ہم پاس eight eight seven seven point four eight three یہ سب سے پہلے ادھر rd آپ نے دے دینی ہے اور اسی طریقے سے ادھر اس کا coordinates ہیں ہم ار پاس is ching ہے four five double zero two eight point three five one اور اسی طریقے سے اس کی nothing one four two eight double one six point nine four three یہ آپ نے data input کر دینے بست اس کے اندر آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ data آپ نے input کرنا ہے اور نیتے آپ کی ساری calculation یہ جو drawings کے اوپر ہماری ہوئی ہوئی ہیں first number drawing اوپر یہ جو calculations ہوگا رہی تھی یہ ساری کے ساری calculations بھی آپ کا پاس آ جائیں گی اور اس کے پوری detail بھی آ جائے گی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ data آپ نے input کر دیا آپ ادھر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس ادھر ڈی ایس اسٹیشن one four one four eight three point six six two six اور اس کی string nothing آ گئی ہے ایس سی اسٹیشن آ گیا ہے اس کے قائدنیٹس ادھر آ گئے ہیں اور اسی طریقے سے سی ایس اسٹیشن اور ایس ٹی اسٹیشن کی پوری calculation ادھر ہمارے سامنے آ گئی ہے اس ٹیبل کو پر bearing one bearing two اور پی آئی اسٹیشن آٹومیٹکل کرپلیٹ ہو کے آ گیا یہ سارے کا فارمولہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ ایکسل کو پر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر سارے فارمولہ لگے ہوئے ہیں آپ دبل کلک کر اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈسٹیب نہیں کرنا اگر آپ ڈسٹیب کرنا ہے تو اپنی اس فائل کو آپ نے ادھر سے save as کر لینا ہے save as کر کے اور آپ اس کو پر اپنا بھی working کر سکتے ہیں complete تاکہ آپ کی original file آپ کی ڈسٹیب نہ ہو اس کے بعد آپ یہ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ادھر اس کی details سارے آگئی ہے ادھر ہمارے پاس ls1 پھر پوری اس کی جو detail ہے ls1 ہمارے پاس length آگئی ہے اس کے بعد peak value آگئی ہے peak value point seven four four ہے ادھر آپ کے سامنے ادھر اسی طریقے سے t ہماری ہے main ادھر جو ہمارے پر t جا رہی ہے اس کی جو یہ آخر میں آپ یہ length دیکھ رہے ہیں two three five three point one six four یہ ہمارے پر length آگئی ہے اسی طریقے سے آگئے ہمارے پاس اس کی value آگئی ہے two four nine یہ اور اسی طرح y کی value آگئی ہے ہمارے پاس two point nine seven six اور اسی طرح e کی value k کی value اور اسی طرح a اور اس ساری values آپ کی ادھر automatically calculate ہو جائیں گی درمیان میں آپ کے پاس circular curve کو جو curves تھے وہ سارے elements ادھر آگئے ہیں اور اسی طریقے سے end کے اوپر جو outside کی آپ کی spiral کے length ہوئے گی اس کے سارے اس ٹیشن اور اس کی ساری values ادھر آپ کے سامنے ادھر calculate ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک main اس کی calculations دینے ہوتی ہے اس spiral curves کی اس کے اندر سارے فارمولاز اس کے لگے میں آپ اس کو درست دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں station interval آپ اتصال zero کر دیں گے zero zero دس میں کر دیا تو ساری values کو تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے ہمارے پاس ادھر سارا اس کی conclusion ختم ہوگی ہے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے آپ نے station interval آپ کو کدھنے کدھنے distance کے اوپر اس کے coordinates چاہیے آپ کو ایک میٹر کو پر چاہیے آپ ادھر سے one کر دیں one کریں گے بھی اس ساری rd آپ کی one on میٹر کو پر آ جائیں گی اسی طریقے سے آپ اس کی rd two کر دیں گے تو یہ آپ کی two two میٹرز کے اوپر سارے coordinates اس کے آپ جائیں گے آپ اس کی five کر دیں گے.. five five میٹر کے اوپر اس طرح آپ اس کو 10 میٹر اور اسی طریقے سے آپ اس کو twenty five میٹر کے اوپر کرتے ہیں تو یہ آپ کے سارے coordinates twenty five five میٹرز کے اوپر اس کا ہے اسی طرح left offset ہے آپ کا left offset آپ یہ دیکھ رہے جڑے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس ابھی جو coordinates آ رہے ہیں وہ سارے centerland کے ادھر آ رہے ہیں آم نے ہمارے پاس center ran کے coordinates ہی left side کے اوپر اور right side کے اوپر آ رہے ہیں تو تو آپ نے ادھر left side کے اوپر جو value دینی ہے bananas five the meter کے اوپر آپ کو left side کے اوپr آپ کو اس کے off set چاہیے تو یہ آپ کے five five meter跡 اوپر سارے offset آجائیں گے اسی طرح rein کے اوپر آجائیں گے اسی طرح right side کے اوپر بھی آپ کو five meter KYT کا چاہئی ہے تو یہ آپ کے سام Cherher offset جو ہے آپ کے five meter کے آجائیں گے så centerline کے جو ہوئی گئی وہ centerline center کے�� پرunchingجوب y指定 Law thing! مجھے صنواز کے nakبтобعة left اور رائٹ کی اوپر آپ کے کی ضرور اسٹ جو جانسی بھی آف سیٹ آپ ادھر سے دیتے جائیں گے ٹین میٹر کو پر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے فائل میٹر کو پر رکھنا ہے تو یہ آپ کے ادھر لیٹ سیٹ کو پر ٹین میٹر اور ریٹ سیٹ کو پر فائل میٹر کے آ جائیں گے اسی طریقے سے ٹین میٹر اور اسی طریقے سے جو جو سے بھی آپ نے آف سیٹ دینا ہے لیٹ آف سیٹ آپ نے منس کے ساتھ دینا ہے اور رائٹ آف سیٹ آپ نے ادھر سے پلس کے ساتھ دینا ہے تو یہ آف سیٹ آپ لازمی نہیں بلا پر دیں آپ اس کو الہدہ الہدہ بھی دے سکتے ہیں ان آف سیٹس کو جتنے اترے ڈسنس کو پر آپ کو چاہیے ہیں جو جنس آف سیٹ تو آپ اترے آف سیٹ کو پر آپ اس کو دیں گے تو یہ آپ کے سارے کوارڈنیٹس انہی آڈیس کو پر زیروزی کو آڈی کو پر لیفٹ سائیڈ کو پر آپ کے پاس کوارڈنیٹس کی ویلیو یہ ہے سینٹر لینڈ کو پر یہ ہے اور رائٹ سائیڈ کو پر یہ ہے اسی طرح سے یہ پوری آپ کی نیچے تک ہوئے گی اور جہا آپ کے پاس یہ ہمارے پاس جو پورچن جا رہا ہے یہ ہمارے پاس پورچن جا رہا ہے جہا رہا ہے جہا آپ کczتے ہیں جہا پر پر ساری ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ پوری کلکلیشن شیٹ یہ آپ کی اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گی یہ پوری شیٹ بنی ہوئی ہے بہت شیٹ ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہے تو یہ اس کی جو پروسس ہے وہ آپ کا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنی شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے یوز کے اندر لیانا بہت یوزفل شیٹ ہے یہ شیٹ آپ کو اسپیرل کرنے کے کلکلیشن کے لیے آپ کو یا تو سیول تھری ڈی کا سورٹویر یوز کرنا پڑتا ہے ایگل پوانڈ کا یا کوئی بھی ڈیزائنگ سورٹویر یوز کرتے ہیں اس کی کلکلیشن بغیر آتی ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروگرامر ہے پہلے ہمارے پاس آٹھ سو سی پی ہوتا تھا اس کے اندر یہ پروگرام ہوتا تھا چھوٹے ایٹ ایٹی ایٹ فیفٹی بغیرہ ہے اس کے اندر اس کی کلکلیشن نہیں ہوتی بہت لما پروگام ہوتا ہے بہت لما پراسس ہوتا ہے تو ابھی نیا دور چار رہا ہے اس کے اندر کمپورٹر کے اندر ساری ورکنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس شیٹ کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی کے اندر سیف کر لیں اور دس سے جسٹ آپ نے ڈیٹا انپوٹ کرتا جانا ہے تو وہ آپ کی ساری کلکلیشن ہوتی جائے گی تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اس کا لنک میں سکرپشن کے اندر رہ دوں گا او دس سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اپنے استعمال کے اندر لے آئے تو دوستو جو لوگا ضرور انوائٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور میرے چینل کے اندر کاف ساری انفارمیٹی ویڈیوز موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنا سرویئنگ اور انجیننگ کے حوالے سے جو بھی آپ کی ورکنگی ساری آپ کر سکتے آپ کومٹس میں مجھے بتائیں میں آپ کو اس کی پریکٹیکل اور اس کی شیٹس آپ کو ایکسل کے در بنا کر دوں گا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اللہ حافظ